دوستو مشینز نے دنیا بدل دی ہے مشینز میں بننے والی ان کمال کی چیزوں کا بننے کا پورا پروسس دکھائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو اس ویڈیو کو بلکل بھی اسکپ مت کرنا نمسکار اور سواغت ہے آپ کا دمیسٹکا لینڈ پر دوستو ہم سب پیسے کا مہتو تو جانتے ہیں لیکن یہ پیسہ کیسے بنتا ہے وہ شاید ہی کوئی جانتا ہوگا آج ہم دیکھیں گے انسکوں کو فیکٹری میں کیسے بنائے جاتا ہے لیے چلتے ہیں آپ کو سکھے بنانے کی ایک فیکٹری میں سکھے بنانے کے لیے سب سے پہلے مشین کے اندر ایک خاص طرح کا میٹل کو 700 ڈگری سلسیس پر پگلائے جاتا ہے پھر مشین اس پگلے ہوئے میٹل کی ایک پلیٹ بنا دیتی ہے جس کے بعد اس پلیٹ کو ایک دوسری مشین کی مدد سے کوائن کی شیپ میں کٹا جاتا ہے کچھ اس طرح ہے اور پھر آخر میں مشین ہیڈرولک پریشر کی مدد سے سکھوں پر ان کی ویلیو کے حساب سے مہر لگاتی چلی جاتی ہے اور اس طرح دوستو سکھوں کو مشین کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد ان کوئنز کی کوائلٹی کو چیک کیا جاتا ہے کوائلٹی چیک کے بعد ان کوئنز کو پولش کیا جاتا ہے اور پھر دیش کے الگ الگ حصوں میں ڈسٹیبیوشن کے لیے بھیج دیا جاتا ہے ہماری لس میں دوسرے نمبر پر ہے ہماری زندگی کا نیا ابھن انگ ایک ہن سینٹائزر دوستو کورونا میں ہماری سے بچنے کے لیے استعمال کیے جانے والے سینٹائزر آج ہر گھر میں پائے جاتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی دکھنے والی بوٹل بنتی کیسے ہے دوستو جب بھی ہم سینٹائزر کا استعمال کرتے ہیں تو چکناہٹ کا انہوباب ہوتا ہے اور ساتھ ہی ہاتھوں میں تھنڈا محسوس ہوتا ہے اس کا کارن ہے اس میں موجود انگریڈینٹس دراصل سینٹائزر کو بنانے میں تین مین انگریڈینٹس لگتے ہیں آئیسوپروپل الکوہل ایلوویرچل اور کوئی ایسنشل آئر کئی ویریانٹس میں ڈسٹیل وارٹر گلیسرین کاربو پول جیسے انگریڈینٹس بھی اس میں ملائے جاتے ہیں لیکن اس کا 99% پارٹ الکوہل ہی ہوتا ہے اور اسی کے اثر سے سارے بیکٹیریا مرتے ہیں سینٹائزر کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک بڑے سی کنٹینر میں آئیسوپورل الکوہل اور باقی کچھ انگریڈینٹس کو ڈالا جاتا ہے پھر مشین کی مدد سے سبی کو اچھی طرح ملائے جاتا ہے پھر آخیر میں ایلوویرہ جیل ملا کر اس لکوڈ سینٹائزر کو جیلی جیسے بنایا جاتا ہے اس کے بعد ایک پائپ کی مدد سے بنائے گئے اس جیل کو دوسری مشین میں پھیچا جاتا ہے جہاں وہ مشین جیل لیبنز لگاتا ہے اور ان بوٹلز کو پیک کر کے ڈسٹیبیشن کے لیے بھیج دیا جاتا ہے دوستو اگر آپ پینے کے شوقین ہیں تو آپ نے بھی سوچا تو ضرور ہوگا کہ اس میں ایسا کیا ہوتا ہے جو اسے اتنا مزیدار بناتا ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آخر وسکی بنتی کیسے ہے اسے اس کا فلیور کیسے ملتا ہے ویسے تو دوستو وسکی کو بنانے کے لیے کم ہی انگریڈینٹس کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اس کے پوری طرح سے تیار ہونے میں کافی سمیں لگتا ہے وسکی بنانے کے لیے سب سے ضروری انگریڈینٹ ہے بارلے یعنی کی جون سب سے پہلے جون کو مشین میں ڈال کر پانی میں بوائل کیا جاتا ہے پھر اس پانی کو تھنڈا کرنے کے بعد واپس پھر سے اوبالا جاتا ہے اور یہ پروسس کئی بار کیا جاتا ہے اس کے بعد اس مکشر میں ایسٹ ڈالا جاتا ہے جو اس کے اندر موجود شگر کو ختم کرنے لگتی ہے اور اس میں الکوہل کی ماترہ بڑھنے لگتی ہے پھر اسے واپس گرم کیا جاتا ہے جس سے پیور الکوہل بھاپ بن کر اوپر اٹھنے لگتی ہے اور اس بھاپ کو دوسرے کنٹینر میں کنڈنس کر کے کلک کر لیا جاتا ہے پھر اس وسکی کو بیرلز میں بھر کر سٹور کیا جاتا ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ بیرلز کو اندر سے جلایا ہوتا ہے تاکہ وسکی کو اس کا فلیور مل سکے پھر وسکی سے بھرے ان بیرلز کو گو ڈاؤن میں لگ بک تین سے چار سالوں تک رکھا جاتا ہے جس سے وسکی کا سواد اور یہ جانا پہچانا براؤن کلر ملتا ہے حالانکہ یہ پروسیز انبارے نہیں ہوتا ہے لیکن اگر آپ وسکی کے شوکین ہوگے تو آپ جانتے ہوں گے کہ جتنی پرانی وسکی اتنا اچھا اس کا سواد اور اتنی وہ مہنگی ہماری سوچی میں اگلی چیز ہے نمبر فور دوستو ہمز اپنے شیف وول میکنگ پروسیز کے بارے میں تو بچپن میں پڑھائی ہوگا لیکن شاید ہم نے وول بننے کی پوری پروسیز کبھی نہیں دیکھی ہوگی انڈسٹریل سکیل پر پروڈکشن کے لیے وول کمپنیز ان بھیڑوں کو پالتی ہیں اور ان کے شریر پر بالوں کے اگنے کے بعد کچھ اس طرح ٹرمر کی مدد سے یہ اون اتاری جاتی ہے اس کے بعد سارے وول کو ایک جگہ اکھٹا کر کے ان کی گریڈنگ کی جاتی ہے اور پھر ایک کمپریسنگ مشین کی مدد سے اون کے ان ریشوں کو آپس میں پیک کر دیا جاتا ہے مل میں ان وولز کو لے جا کر ایک بوائلر میں ڈالا جاتا ہے جس سے اس اون کو اپنا رنگ ملتا ہے اس کے بعد وول کو بلینڈنگ مشین میں ڈالا جاتا ہے جہاں اس کے فائن پارٹیکلز بن جاتے ہیں پھر اسے کارڈنگ پروسیس کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اس میں مشین ان اون کو ہلکے دھاگوں کی شکل دے کر ان کا رول بناتی ہے اور پھر ایک دوسری مشین کی مدد سے اس کے دھاگے بنائے جاتے ہیں پھر اس کے بعد دھاگوں کی ویونگ کی جاتی ہے الگ الگ رنگوں کے دھاگوں کو کپڑوں کے کلر اور ٹیکشر کی ضرورت کے حساب سے مشین میں لگایا جاتا ہے جس کے بعد یہ مشین دھاگوں کو ویو کرنے کا کام کرتی ہے کپڑا بننے کے بعد اس کی چیکنگ کی جاتی ہے اپروڈ کپڑوں کو دھونے اور سکھانے کا کام ہوتا ہے تاکہ یہ کپڑا شرنک نہ ہو اتنے لمبے پروسس کے بعد اس کا فائنل انسپیکشن کیا جاتا ہے اور ان میں اس کا پیکچنگ ہوتا ہے اور اسے مارکٹ میں بیشنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے چلیے دیکھتے ہیں کہ ایک سگرٹ کو فیکٹری میں کیسے مینوفیکشن کیا جاتا ہے ہم سب یہ تو جانتے ہی ہیں کہ سگرٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے ٹوبیکو اس لیے ٹوبیکو لیپس کو اگایا جاتا ہے اور پھر اسے کٹ کر کے چار سے آٹھ ہفتوں تک سکھایا جاتا ہے کبھی نیچرل تو کبھی آرٹیفیشل ہیٹ کا استعمال کر کے اس کے بعد کلر، سائز اور کوالٹی کے بیسز پر اسے سوٹ کر کے سگرٹ بنانے والی فیکٹریز میں بھیجا جاتا ہے ایک اور ڈرینک پروسس سے گزرنے کے بعد تمباکو کو بیرلز میں سیل کر کے ایک سے تین سال تک کے لیے رکھا جاتا ہے جس سے اس کی خوشبو اور فلیور انہانس ہو سکے اس پروسس کے پورا ہونے کے بعد ٹوبیکو لیپس کو تھوڑا موائس کیا جاتا ہے اور پھر مشینز میں ڈال کر شریٹ کیا جاتا ہے دوستو سگرٹ بنانے کے لیے ایک سپیشل رولنگ پیپر کا استعمال کیا جاتا ہے مشین اس پیپر کا رول بنا کر اس میں ٹوبیکو کو بھرتی جاتی ہے اور ساتھ والی مشین اس پیپر رول کو سگرٹ کے سائز میں کاٹتی جاتی ہے اور انت میں ان سگرٹ پر فلٹر لگا کر اسے تیار کیا جاتا ہے دوستو آپ کو تاجب ہوگا یہ جان کر کہ ایک مشین ایوریج 25 سے 30 سگرٹ تو ہر ایک سیکن میں بناتی ہے سگرٹ بننے کے بعد فائنل سٹیپ ہوتا ہے پیکچنگ باکس میں سگرٹ بھر کر اسے پھر ڈسٹیبیشن کے لیے الگ الگ جگہ بھیج دیا جاتا ہے چھوٹے ہو یا بڑے بٹر ایک احزا آئیٹم ہے جو سبھی کو پسند آتا ہے اس اٹرلی بٹرلی بٹر کو فیکٹری میں بنانے کا طریقہ بہت الگ ہوتا ہے آئیے ٹور کرتے ہیں امول بٹر فیکٹری کا اور دیکھتے ہیں ہمارا فیوریٹ بٹر آخر بنتا کیسے ہے تو ہر سبھے امول کے بڑے بڑے ٹینکز گاؤں میں بنی ملک کو آپریٹیب سوسائٹیز سے 20 ملین لیٹرز دودھ فیکٹری میں لے کر پہنچ جاتی ہیں یہاں دودھ کی جانچ کی جاتی ہے اور کوالیٹی اشور کرنے کے بعد اس دودھ کو سٹوری سلوز میں پمپ کر دیا جاتا ہے اب اس دودھ میں موجود بیکٹرییا کو مارنے کے لیے پاشرائیزیشن پروسس کیا جاتا ہے اور پھر کریم دودھ سے الگ کر لی جاتی ہے اس کے بعد دودھ تو پیکٹ میں پیک ہو کر آپ کے گھر تک کے سفر پر نکل جاتا ہے لیکن مکھن بننے میں ابھی ٹائم ہے آٹھ گھنٹوں تک اس کریم کو 14 ڈگری سلسیس پر میچیور کیا جاتا ہے جس کے بعد ہوتی ہے چرنیں کریم کو جائنٹ جرنر میں ڈالا جاتا ہے جہاں ہائی پریشر پر اس کو کچھ اس طرح گھمایا جاتا ہے جس سے بٹر الگ ہو کر باہر نکل جاتا ہے اس بٹر کو پھر بلینڈر میں ڈالا جاتا ہے جہاں اس میں نمک ملائے جاتا ہے اس پوری پرکریہ کے صحیح سے ہونے کے لیے ٹیمپریچر کو بھی ایک نردھارت لیول پر سیٹ کیا جاتا ہے اور اب تیار ہے ہمارا ڈیلیشیس بٹر لیکن اس کو پیک کرنے کے پہلے اس کی کوالیٹی کو ٹیسٹ کرنا بھی سروری ہوتا ہے اپروول کے بعد ہی اسے آگے پیکچنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے یہاں ایک مشین کچھ اس طرح بٹر پیپر کو بچھاتی جاتی ہے اور بٹر کو ریکٹینگل شیپ میں کٹ کر بٹر پیپر میں بند کر دیا جاتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے ہر کھانے کی شان یمی امہول بٹر نمبر سیون بینگلز دوستو چوڑیاں دکھنے میں جتنی سندر ہوتی ہیں اتنا ہی خطروں سے بھرا ہوتا ہے ان کو بنانے کا پروسس لاک کی چوڑیوں کو بنانے کے لیے سب سے پہلے بروچہ جو ایک پرکار کا کانچ ہوتا ہے اسے کڑھائی میں گرم کیا جاتا ہے پھر اس میں ایک پاؤڈر ملائے جاتا ہے تاکہ پگلا ہوا کانچ سکت ہو جائے اس گرم مکشر کو پھر آٹے کی طرح گوند لیا جاتا ہے ڈھنڈا ہونے کے بعد اسے ہاتھوں سے ڈنڈے کا آکار دیا جاتا ہے جس کے بعد جس بھی رنگ کی چوڑی بنانی ہو اس رنگ کو اس میں ملا کر پگلایا جاتا ہے اس گرم پگلے کانچ کو پھر چوڑی کے آکار میں کٹا جاتا ہے اور انت میں اس چوڑی کو ڈیکروریٹ کر کے اسے ایک سندر روپ دیا جاتا ہے نمبر ایٹ فش دوستو آپ اسے کئی لوگوں کو مشلی کھانا پسند ہوگا لیکن کیا آپ اس کے پکڑنے سے پروسس ہو کر ہماری سپر مارکیٹ تک پہنچنے تک اس سفر کے بارے میں کچھ جانتے ہیں نہیں تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں یہ دیکھنے سے پہلے جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں ہمیں اپنا سپورٹ دیجئے تاکہ ہم اور بھی ایسی ویڈیوز آپ کے لیے بنا کر لگاتار لاتے رہیں خیر ناو پر مشلیوں کو سمدر سے پکڑنے کے بعد انہیں ان کی سائز اور ٹائپ کے حساب سے الگ کر کے ان مشلیوں کو برف سے بھرے کنٹینرز میں بھرا جاتا ہے پھر انہیں فیکٹریز میں پہنچایا جاتا ہے جہاں مشین ان کے سر کو کاٹ دیتی ہے پھر ساری مشلیاں کنویر بیلڈ سے پانی میں جاتی ہیں جہاں یہ پوری طریقے سے دھل کر صاف کی جاتی ہیں اس کے بعد ان مشلیوں کو دوسرے کنویر بیلڈ پہ ڈالا جاتا ہے جہاں مشین پر لگے دو بلیڈز انہیں دو حصوں میں کاٹ دیتے ہیں پھر سے پانی میں دھل کر یہ باہر آتی ہیں جس کے بعد کانٹوں کو ہاتھوں سے نکالا جاتا ہے پھر واپس ان کو مشین میں ڈالا جاتا ہے اور ان کا وزن کیا جاتا ہے آخیر میں فائنل پروڈکٹ کو پیکیچنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے دوستو امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس کا پارٹ چاہتے ہیں تو ہمیں کمیٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں ہم آپ کے لیے اور بھی ایسی امیزنگ ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے تو جلدی سے گھنٹی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے اور پہلی بار ویڈیو دیکھنے والے سبسکرائب بٹن کو دوا کر ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لیے فلال اتنا ہی اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے جازت آپ کا بہت بہت شکریہ